کیا گیا ہے جناب نوشاد بھائی ماشٹر نانی دمن کے طرف سے ایک ہزار روپیہ کا امداد دیا گیا ہے اللہ جزا خیر عطا فرماؤں سلام چھتر علی وقار مہمانان مقرم اور سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کامرا موضوع ہے کہ اسلامی معاصرے میں صلی اللہ علیہ وسلم کی عیمر اسلامی معاصرے کا آگاز مکہ معظمہ سے ہوا اور مدینہ میں اس کی تکمیل ہوئی اور اس کا نور پوری زندگی کو رشن کر گیا کہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کرنے کا حکم دیا اور تو کا مرتبہ بلند کیا بیویوں کے ساتھ انہوں نے سلوک کا بار بار حکم دیا پڑھو سوچے حقوق بتائے گلاموں اور ماتاتوں سے پر اپنی کا سلوک کرنے کی تاقید کی یتیموں پر یتیموں کے شر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے پندیانت کی بسارت دی حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ معاشرے میں بھلائی اور خیر کے جذبات تھے بڑھو کی عزت تھی بزرگوں کا احترام تھا کسی مفلیس کو حکارت کی نگے سے نہیں دیکھا جاتا وہ اس آئل کسی کے در سے خالی خات نہیں لوٹتا کسی کے گھر تین دن کا محمان آتا تو ان کے آنکھوں میں آسو آیا تھے کہ کہیں اللہ کی روان سے روٹ تو رہی گئی حضرات کتنا پاکیزہ معاشرہ تھا جہاں اس کا گزرنا تھا وہاں تنگی کے بہت دور انسان کو روان تھا دینے کا نہیں بلکہ دینے کا جذبہ تھے دوسروں کا گم اپنا گم تھا دوسروں کا دکھ اپنا دکھ تھا کاتا کسی کو جگدہ در دوسرے محسوس کرتے تھے اس معاشرے میں ایک ہی پیغام گھونتا تھا کہ در دل کے باستے پیدا کے انسان کو وجہ سامائن آسو اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی افقادر گزر ہو گئی اور سلام آرمی کے واقعے سے ورے پڑے ہیں آسو اللہ علیہ وسلم کسی پر ذو لنا کرنے کا حکم دیا سلام اس پر کے اثران محبت جس نے سکھلایا سلام اس پر کے جس نے زخموں کا کٹھ پھول برسا ہے سمائن دوسرا واقعہ دیکھئے مکہ خطاہ ہو چکا ہے سردہ رنمک کا سامنے پر چکے کھڑے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تک لیپی دی تھو اور آپ کو مکہ چھوڑنے پر مضبور کر دیا تھا لیکن آپ کے زبانوں اوبرک سے یہ نکلتے ہیں کہ جہاں تم سب آجاد ہو آجاد تم پر کوئی عظام نہیں ہے اس رات ایک بہرہ معاشرے میں زندگی گزارنے والا اسلام معاشرے کا تصبر بھی نہیں کر سکتے تو اس لئے رہے میں کہاں اہمیت کو کس طرح سمجھ سکیں گے یہاں تو جرد جرد سی بات میں سریاں قتل ہو رہے ہیں انسانی جان معمولی چوٹی سے اگر اہمیت نہیں رکھتی جھت پوری پورے ملک کے نجانے پھون کی طرح گردش کر رہا ہے تمام انسان رشتے کا پامال ہو چکے ہیں خواہشات بے لگام ہو گئی ہیں برائیوں کے اس مدبوش سکن جیسے کوئی نجات کو کوئی عظم نہیں صورتہ صورتہ حالیہ ہے کہ ایک دو زخم نہیں سارا بزن چھلی درد بچارہ پریشان ہے کہ کہاں سے نکلے آج مشکل ہے کہ ہم اس حضیتناک معاشرے کا حصہ بن گئے مرائیوں کے اس جلدل میں اپنے ماں جی کو اپنان کو فراموش کر بیٹھے ہیں جس دور پہ نہ جاتی دنیا ہم وہ جمانہ بھول گئے گہروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فتحانہ بھول گئے ہزارہ تہیرامی ہم نے گوھر نہیں کیا کہ ہمارے بے گناہ نہ جمانہ کو چھوٹے میں قدمات نہیں کیوں فضل کرتے ہیں انہیں چیلوں میں کیوں چھوٹے ہوتا ہے لوگ ہمارے جان کی دشمن کیوں ہیں دنیا ہمیں مٹانے پر کیوں تلوی ہوئی ہے گھر چھوٹے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراج کو کھو دیا آپ کے پتہ ہوئے راستے سے بھٹک گئے اگر اپنی کوئی عجت دوبارہ حاصل کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتہ ہوئے راستے پر چلنا ہوگا اس لئے سلا رمی کا تجزائے ہے کہ ماں اپنی مصروف زندگی سے بھرمار کی امادت کے لئے وقت نکالیں کسی کا اندکال ہو جائے تو اس کی تدفیل میں صرفت کو اگولیت کریں بیاتیموں پر شکت کریں پوپلیسوں اور جررت مندوں پر دستگری کریں کسی رکمہ موگے ڈالنے سے پہلے سوچیں کہ کہ ہمارا پڑوں سے بھوکا تو نہیں ہم نے کبھی سوچا کہ ہم اسائش کی دن میں کی گزار لہے ہوں لیکن نہ جانے ہمارے غریب اسی در کس حال میں ہوں ہم تو خود ہی برادرانے وطن سے دور ہو گئے حیاء کہ انسان کا درد دکھ درد مستریک ہے ہم دکھ درد میں شریک ہوں ان کے معصوم بچوں پر محبت کا ہاتھ رکھیں پھر دیکھیں ان کے دلوں میں ہمارے لئے محبت کے سوتے کس طرح فٹتے ہیں کس طرح دشمنی دوستی میں بدلتی ہے اور ہمارا بگڑا ہوا معاشرہ کتنی تیزی سے اسلامی معاشر میں پردیل ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ